کسان بھائیو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ آرمنگ یوٹیوب چینل میں ہوں دس ردہ کر کسان بھائیو دان کی روپائی کے بعد جیرو سے لے کر پیتالیس دن کی اسٹیج تک آپ کو دان میں کچھ جروری اور مہتوپن کام کرنے ہیں یہ کام آپ کی اوپج کو کافی زیادہ بڑھائیں گے کسان بھائیو روپائی کے بعد جیرو سے پیتالیس دن کی اسٹیج دان میں کافی مہتوپن اور دیان دینے والے اسٹیج مانے جاتی ہے اس سمی دان میں کلوں کی سنکیہ پھوڑتی ہیں اگر بھصل میں کلوں کی سنکیہ زیادہ ہوگی تب ہی ہماری اتپادن میں وردی دیکھنے کو ملے گی تو دان میں روپائی کے جیرو سے پیتالیس دن کی اسٹیج میں آپ کو کچھ دان میں ایسے جروری کام کرنے ہیں جن سے آپ کی دان کی بھصل میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی پیداوار میں بھی کافی وردی دیکھنے کو ملے گی اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری ملے گی ویڈیو کو پورا دیکھیں اب اسے لائک کریں ادھک سے ادھک سیئر کریں یادی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں آپ سے ریکویشٹ رہے گی ہمارے چینل کو سسکرائب کر پاس میں جو گنٹی ہیں اسے دبا لے تاکہ آپ کو اسی پرگاہ کی کھیتی باڑی سے جڑی ہوئی ویڈیو ملتی رہے کسان بھائیوں روپائی کے بعد جب دان جیرو سے پیتالیس دن کی اسٹیج میں ہوتی ہیں تو پہلا چیز آپ کو اپیوگمک لینا ہے یوریا کسان بھائیوں یوریا میں نائٹروجن موجود ہوتی ہیں پیتالیس دن کے پہلے پہلے آپ دان میں یوریا کا پریوگ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آپ کو پریوگ نہیں کرنا ہے کیونکہ کسان بھائیوں دان میں روپائی کے بعد پیتالیس دن کی اسٹیج جو ہوتی ہیں وہ کلے پھوٹنے کی اسٹیج مانے جاتی ہیں اس سمیں نائٹروجن فصل کو دورہ فائدہ پہنچاتی ہے تو اس سمیں آپ کو پہلیہ کام کرنا ہے کہ اس میں آپ کو یوریا کا پریوک بہولتا کے ساتھ کر لینا ہے آپ یوریا کا پریوک 30 سے 35 کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے کر سکتے ہیں جس سے یوریا میں موجود نائٹروجن فصل کی گروت بڑھانے کے ساتھ کرلوں کو پھوڑنے میں بھی مدد کرے گی تو پیتالی زند کے پہلے آپ کو ہو سکے تب آپ یوریا کا پریوک کر لینا ہے اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ان پی کے گنیس 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 کا پریوک کسان بھائیوں 40 سے 45 دن کی اسٹیج میں دان کی فصل کو گروت اور وکاس کے لیے کچھ ایسے پوسکتوں کی ضرورت ہوتی ہیں جو اس کو صحیح سمیں پر گروت پردان کر سکے تو اس سمیں سب سے بیشت ان پی کے گنیس 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 کا ریجلٹ آپ کو ملے گا کیونکہ یہ ایک سستہ کھا دیں وارٹر سولیوبل کھا دیں اس کا پریوک آپ کو لگ بگ 800 گرام پرتی اکڑ کی در سے آپ کو اس کا 1500 لٹر پانے کے ساتھ ایک اکڑ میں چھڑکاؤ کرنا ہے اس کے اسپریس سے فصل کو نیٹوجن فاسپرس اور پوٹاس کی ماترہ مل جائے گی جسے دان اچھی طرح سے بڑھوار کرے گی اور دان میں ہرہ پن بنا رہے گا تو دوسرا کام آپ کو ان پی کے گنیس 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 کا پریوک کر لینا ہے اس کے بعد تیسری سی جاتی ہے کھرپتوار نی انترن کسان بھائیوں دان روپائی کے بعد سروات میں کھرپتوار کی سمجھیاں زیادہ آتی ہے کیونکہ بعد میں تو فصل بڑی ہو جاتی ہے سروات میں فصل کے ساتھ کئی پرکاگے کھرپتوار اگاتے ہیں تو کھرپتوار اوپچ کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جو ہم خاد کی ماترہ دیتے ہیں تو وہ ماترہ کھرپتوار گرنڈ کرتے ہیں جس سے فصل کو کافی کم ماترہ مل پاتی ہے تو تیسری ایک کام کے روپ میں آپ کو اپنی فصل میں کھرپتوار کا نی انترن کرنا ہے اس کے لئے سب سے بیشت آپ نیدائے گڑائے کر سکتے ہیں ہو سکے تب آپ راستانک دوا کا پریوک نہ کریں جس سے آپ کی فصل کو پریابت ہوا بھی ملے گی فصل اچھی طرح سے بڑھوار کرتی رہے گی اس کے بعد چونتی چیز آتی ہے فصل میں جروری پوسکتوار کی پورتی کرنا کسان بھائیوں جیسا کہ میں نے آپ کو بدایا کہ شروعات میں آپ جو بھی خاد ارورک آپ کی فصل کو دو گئے وہ آپ کو بعد میں دہورہ ریجلٹ دیں گے کہنے سے میرا مطلب ہے کہ یہ فصل کی کلے والی سٹیج ہوتی ہے تو اس سمیں آپ کو فصل میں جن طرح کی ضرورت زیادہ ہیں ان طرح کا پریوک کرنا ہے جیسا کہ آپ یوریا کا پریوک تو کر ہی رہے ہیں اس کے ساتھ آپ سلپر پوٹاس جنگ ساگری کا یا بائیویٹا ان خادوں میں کسی خاد کا پریوک کر آپ یوریا کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں ان سبھی خادوں کی فصل کو کافی زیادہ آسکتا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سبھی خادوں کو اپنی فصل میں ڈال دیں جس خاد کی کمی آپ کی فصل میں دھکائی دے رہی ہیں اسی خاد کا آپ پریوک کر سکتے ہیں ان خادوں کو آپ یوریا کے ساتھ ملا کر اپنی دھان میں جیروں سے پютالی دن کے بیچ میں آپ دے سکتے ہیں یہ فصل کی کافی مہتپونہ سٹیج ہوتی ہے اس میں آپ جو بھی خاد پریوگ میں لانا چاہتے ہیں وہ خاد آپ اپنی فصل میں پریوگ کر سکتے ہیں جس سے فصل میں کلے ادھک پھوٹیں گے فصل اچھی طرح سے بڑھوار کرے گی گروت کرے گی فصل میں فیلا پر نجر نہیں آئے گا اور اس میں کلے ادھک ہوں گے تو بالیاں بھی ادھک نکلیں گی تو بعد میں آپ کی اوپچ میں کافی زیادہ وردی دیکھنے کو ملے گی تو جب فصل دوپائی کے 45 دن تک کی سٹیج ہوتی ہے تو اس میں ان چیزوں کا پریوگ آپ کو کر لینا ہے جو کہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ دیں گے جس سے آپ کی دان کی پیزدوار بھی بڑھے گی اور آپ کے اوپر بڑھنے سے آپ کو کافی زیادہ پروڈکشن ہوگا تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں جانگاری آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو سیئر کریں دانیواز